اسلام علیکم معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز ناظرین عمران ریاس خان نے اپنے تازہ ترین بی لوگ میں بتایا ہے کہ عمران خان نے جل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے بیان کی تصدیق کر دی ہے اس سے پہلے جب عمران خان کا یہ سٹیٹمنٹ میڈیا میں آیا تو ان کی پارٹی کی جانب سے اس بیان کی تردید کر دی گئی تھی انہوں نے کہا کہ عمران خان سے چونکہ براہ راست کوئی خبر کی تصدیق نہیں کی جا سکتی لہٰذا صحافیوں کے مطابق ہی عمران خان نے آج ہونے والی رسمی گفتگو میں کہا کہ میں نے جی ایچ کیو کے باہر پر امن احتجاج کی کال دی تھی لیکن میری اس بات کو ایسے پیش کیا گیا جیسے میں نے نو مئی واقعات کا اعتراف جرم کر لیا ہوں جی ایچ کیو کے باہر پر امن احتجاج کی کال میں نے دی تھی انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو کے باہر مظاہرے کو میرا جو بیان تھا اس کو ایسے پیش کیا گیا جیسے میں نے نو مئی واقعات کا اعترافے جرم کر لیا ہوں جی ایچ کیو کے باہر پورمن اعتجاج سے متعلق میں نے تین وی لاغز بھی کیے جبکہ بارہ مرتبہ پولیس تفتیش میں بھی جی ایچ کیو کے باہر پورمن اعتجاج کا کہہ چکا ہوں عمران خان نے کہا کہ چودہ مارچ کو میرے گھر پر حملہ کیا گیا 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر مجھے قتل کرنے کا پلان تھا جس کے میرے پاس ثبوت موجود ہے میں نے پارٹی کو کہا تھا کہ اگر فوج اور رینجرز مجھے گرفتار کریں تو آپ نے جی ایچ کیو اور کنٹونمنٹ کے باہر جا کر پورمن اعتجاج کرنا ہے اس پر صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے پورمن اعتجاج کی کال دی مگر نو مئی کو پورمن مظاہرہ نہیں ہوا بلکہ توڑ پورڑ اور جلاو گھراؤ ہوا تھا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اعتجاج پورمن اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا پہلے سے یہ پلان تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس لیے سامنے نہیں لا رہے کیونکہ ہمارے لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج میں موجود نہیں ہیں 12 مرتبہ میں نے پولس کو تفتیش کے دوران بتایا کہ میں نے پورمن اعتجاج کا کہا تھا ناظرین عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مزید بتایا کہ 14 مارچ کو ان کے گھر پر حملہ کیا گیا اور 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی تھی اور عمران خان نے مزید بتایا کہ میرے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں میں نے پارٹی کو یہ ہتایات جاری کی تھی کہ اگر فوج یا رینجرز میں سے کوئی بھی مجھے گرفتار کرنے آتا ہے تو جی ایچ کی اور کنٹونمنٹ کے باہر پورمن اعتجاج کرنا ضروری ہے اس پر ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ خان صاحب 9 مئی کے اعتجاج تو پورمن نہیں تھے جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ جلاو گھراؤ کبھی بھی ہمارا ارادہ نہیں تھا آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکلوا لیجئے آپ سمجھ جائیں گے کہ جلاو گھراؤ کس نے کیا یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اس لیے نہیں دیتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ سب کرنے والے تحریک انصاف کے لوگ نہیں بلکہ کوئی اور تھے جنہوں نے تحریک انصاف پر پبندی لگوانے کے لیے سب پچھ کیا عمران ریاض کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنے بیان کی تصدیق اس لیے کی ہے کیونکہ وہ اس بات پر قائم ہے کہ احتجاج کے دوران جلاو گھراؤ ان کے لوگوں نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا تھا تاکہ احتجاج کو کسی اور موڑ کی طرف دھکیل دیا جائے عمران خان نے ایک بیان دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں رینجرز کے اوپر کیس کروں گا کیونکہ انہوں نے سابق وزیراعظم کو اس حتہ کمیز انداز میں گرفتار کیا اس پر عمران ریاض نے کہا کہ یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے عمران خان نے ایک اور بات کے جواب میں کہا کہ ہمیں اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اسلام آباد کے جلسے کی اجازت نہ ملنے پر فیصلہ کیا ہے کہ خیبر پختون خوار پنجاب کے بارڈر پر جلسہ کریں گے جس میں ملک بھر کے کارکنان شرکت کریں گے سوابی میں جلسے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ ملکی حالات کا تقاضہ ہے کہ انتشار نہ پھیلے عمران ریاض نے اس پتدزیہ دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے لیے یہ جلسہ بہت اہم ہے کیونکہ پنجاب سے ان کے لیے کافلے سوابی تک پہنچانا انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ حکومت چاہے گی کہ وہ کافلے رو کر تحریک انصاف کے جلسے کو ناکام بنا کر بیانیاں بنا سکیں لیکن اس جلسے سے پہلے پی ٹی آئی نے مومنٹم بنانے کے لیے ریلیاں نکارنا شروع کر دی ہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی بھرپور مہم کا آغاز کر دیا ہے عمران ریاض نے بتایا کہ انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگوں سے گفتگو کی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف سوابی میں تحریک کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے کیونکہ پانچ اگست کی تحریک کو ان کے قائد کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ ملنے کی حیران کن وجوہات سامنے آگئی ہیں ڈپٹک مشنر نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ یہاں پر سفارت خانے ہیں تعلیمی ادارے ہیں پی ٹی آئی کے جلسے سے سفیروں کی نقل و حرکت متاثر ہوگی اور تعلیمی نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا جس پر تجزیہ دیتے ہوئے عمران ریاض نے کہا کہ تحریک انصاف کو اس خط کو سنبھال کر رکھ لینا چاہیے کیونکہ جب ان کی حکومت آئے گی تو وہ بھی کسی بھی سیاسی جماعت کو احتجاج کرنے سے روک سکتے ہیں اس پر عمران ریاض نے مزید کہا جب تحریک لبائک اسلام آباد میں دھرنا کرتی ہے تو کوئی نظام درہم برہم نہیں ہوتا اور نہ ہی جماعت اسلامی کے دھرنے پر ہوتا ہے پر جب تحریک انصاف کرتی ہے تو اسلام آباد کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد انہیں جماعت اسلامی کے احتجاج کی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حافظ نئیم نے یہ کہا ہے کہ حکومت کے پاس ہمارے مطالبات ماننے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں جتنی دیر کی گئی حکمرانوں کو اتنا ہی نقصان ہوگا ہو سکتا ہے کہ میں ملک بھر میں شہروں میں بجلی کے بل ادا نہ کرنے کا اعلان کر دوں حافظ نئیم نے احتجاج کے دوران یہ بات کہی عمران ریاض کا کہنا تھا کہ حافظ نئیم نے لوگوں کے دل کی بات کر دی ہے ہو سکتا ہے کہ حافظ نئیم اگر اس موقف پر قائم رہے تو ان کی یہ کیمپین پاکستان کی تاریخی سب سے بڑی کیمپین بن جائے ناظرین آخر میں عمران ریاض نے آئی پی پیز کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے جو آئی پی پیز نواز شریف صاحب نے 2015 میں لگایا ہے نا اپنے بھائی کے ساتھ ملکے انہوں نے پاکستان کی کمر توڑی ہے اس سے پہلے زرداری صاحب نے لگایا ہے راجہ رینٹل کا کرتے تھے پی ایم ایل این والے راجہ پرویز اشرف صاحب کو اور اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ جتنے پاور پلانٹ لگے ہیں اگر عمران خان صاحب ان کو فکس نہ کرتے ڈالر ریٹ کو تو آج بجلی کی قیمت جتنی اب ہم دے رہے اس سے دگنی ہم دے رہے ہوتے ہیں یعنی ہمیں آج جو پڑ رہا ہے کپیسٹی پیمنٹ میں جو آئی پی پیز کو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ اکیس سو ارب روپے ہیں دو ہدار ایک سو ارب روپے اتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں اکیس سو ارب روپے ہیں یہ ہم دے رہے ہیں آئی پی پیز کو یہ دگنا پیسہ ہمیں دینا پڑتا اور ہمیں جو بل آتے وہ بھی ڈبل آتے یہ حالت ہو جاتی پاکستانیوں کی لیکن عمران خان صاحب نے کیونکہ اس وقت اس کو ڈالر پر فکس کیا تھا تو اس کی وجہ سے آپ کی بچت ہو گئی ہے جو لوگ عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں ذرا نکال کے ڈاکومنٹ پڑھ رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایکچولی آئی پی پیز اور پاکستان کی معیشت میں گیم کیا ہو رہا ہے اس کو ذرا آپ سمجھ لیجئے جو آئی پی پیز کو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ ہے دو ہزار ایک سو ارب روپے دو ہزار ایک سو ارب روپے اگر ان پیسوں کو آپ ڈالر کے اندر کنورٹ کریں کہ یہ ڈالر کتنے بنتے ہیں تو یہ بنتے ہیں سات اشاریہ چھ ارب ڈالر سے زیادہ سات اشاریہ چھ ارب ڈالر سے زیادہ یہ ایک سال میں ہم آئی پی پیز کو دے رہے ہیں سات اشاریہ چھ ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ ہم ایک سال میں آئی پی پیس کو دے رہے ہیں یہ کپیسٹی پیمنٹ ہمیں لوٹ رہی ہے یہ ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں چالیس خاندان ہیں کچھ اور گیر ملکی ہیں کچھ یہاں سے ہیں کچھ ادارے ہیں وہ سب مل کے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں سات اشاریہ چھ ارب ڈالر ایک سال میں اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے معایدہ کیا نا منتیں کر کے ترلے کر کے کبھی ادھر جا کے کبھی ادھر جا کے عوام کی کمر توڑ کے مہنگائی کا طوفان برپا کر کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ میں نے معایدہ کیا نا وہ معایدہ کیا ہے اس معایدے کے تحت پاکستان کو سینٹس مہینوں میں جو سات ارب امریکی ڈالرز ہیں ان کے فنڈز ارینجمنٹ ملے گے یعنی سات ارب ڈالر ہے سینٹس مہینے کے اندر تین سال سے زیادہ عرصہ اور صرف سات ارب ڈالرز جس کے لیے پاکستان نے سارے پاپڑ بے لے یعنی تین سال سے زیادہ عرصے میں آئی ایم ایف دے گا سات ارب ڈالر اور ہم دیں گے ہر سال سات اشارہ چھ ارب ڈالر آئی پی پیس کو کپیسٹی پیمنٹس جا رہی ہیں جناب یہ پاکستانیوں کی جیپ پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ہر سال اب تک کے لیے اتنا ہی ایسی مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ